ربا اول غیر اللہ لا نحن الجبا مرنے کے بعد کیا آتما کے شکل اختیار کرتا ہے کافی فلموں میں یا پھر سیریلز میں دیکھا گیا ہے تو شاید اس چیز کی وجہ سے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے تو آپ اس پر کیا کہنا کہیں ابھی بھائی نے جو سوال کیا ہے دراصل سوسائٹی میں کچھ اس ٹیپ کے خرافات اور غلط باتیں پائی جاتی ہے کہ جو آج بھی خودکشی کر کے مر جاتا ہے تو ٹائم سے پہلے چونکہ اس کی موت آگئی ہے نعوذ باللہ ایسی بات کوئی نہیں ہے جو بھی موت آتی ہے وہ ٹائم پر آتی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ہر ایک کا ٹائم مخرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا لیکن لوگوں میں چونکہ خیال ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے تو ٹائم سے پہلے اس کی موت آگئی تو اس کے ساتھ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ بھٹکتے رہتی ہے تو کیا یہ آتما کا گھروں کو آنا ستانہ اور یہ روحیں جو خودکشی کرنے والوں کی جو روحیں گھروں کو آتی ہے تو یہ بھائی کا سوال اس کانٹیکس میں بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو توڑ دے سکتے ہیں اس خوف کو کہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 100 سورہ مومنون سورہ 23 آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ و تعالی اشارت فرما رہا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں چلے جاتی ہے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں برزخ میں چلے جاتی ہے یعنی قیامت قائم ہونے تک اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں دنیاوی اعتبار سے دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں یہ وہم ہے جیسا کہ میں نے کہا غلط معلومات کی بنیاد پر خوف اور وہم جو پیدا ہوتا ہے یہ وہ کیٹیگری لہذا اس سے بچنا چاہیے ہم کو سтоящ جو پیدا ہتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے